کلاوز ڈی میٹل فائر ویسے موسلی میٹل کمبسٹیبل نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ میٹل ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمبسٹیبل ہوتے ہیں فور اگزیمپل سوڈیم اور میٹل فائر بھی بہت زیادہ ڈیڈلی ہوتا ہے کیونکہ ایڈر فائر کے مطابق اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس کو ایکسٹنگوش کرنے کیلئے پانی کا کبھی بھی استعمال نہ کر لیں کیونکہ اگر آپ اس میٹلی پائر پر پانی ڈال ہو گئے تو پانی بجانے کے باجائے اس کو بہت تیز کرے گا مطلب آنکھوں بڑکائے گا پانی اس میں ایز ای فیول کام کرے گا اور اس کو ایکسٹنگوش کرنے کیلئے ہم پاورڈر فائر ایکسٹنگوشر یوز کر سکتے ہیں مطلب ایسی پائر جس میں الیکٹریکل ڈیوائسز انوال ہو جو الیکٹریکل ڈیوائسز سے لگ جائے فور ایسی پل الیکٹریکل کیبل کمپیوٹر موبائل جتنی بھی الیکٹریکل ڈیوائسز ہے اگر ان میں سے آگ لگ جائے تو اس کو الیکٹریکل فائر کہا جاتا ہے کلاس ای فائر اس کو بھی اگر بجانا ہے تو سب سے پہلے سپلائی بند کر لیں اگر سپلائی بند نہیں کرو گے تو اس کو بجانا آلموسٹ ایمپوسیبل ہوتا ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ ہم پانی نہیں ڈال سکتے اگر اس پر پانی ڈالیں گے تو شوک ہیزر بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا مطلب شوک کا الگ سے ایک ہیزر بن جائے گا اور اس کو بجانی کیلئے کوربان ڈائی اکسائیڈ کا پائر ایکسٹنگوشر ہم یوز کرتے ہیں کلاس کے کچن فائر مطلب ایسے فائر جس میں پیرس اور آئل انوال ہو مطلب جو گی وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اگر اس میں آنکھ لگ جائے تو اس کو کلاس کے مطلب کچن پائر میں انوال کیا ہے اور یہ آپ موسکلی کومن ہوتا ہے ریسٹورینٹ میں گرو میں جہاں پر کانو وغیرہ بنتا ہو اور اس کو ہم ویڈ کیمیکل فائر ایکسٹنگوشر سے بجا سکتے ہیں اگر کمنی وال پر ہو تو ہم فائر بلینکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس فائر پر بھی کچن فائر پر بھی کلاس کے فائر پر بھی کبھی بھی پانی یوز نہ کرنا تو تینکس گائز فور ووچھیں